دوستو ہم لوگ گملے میں پلانٹ کو لگاتے ہیں لگانے کے لئے مٹی کا استعمال کرتے ہیں پرمننٹ پلانٹ کو بھی لگاتے ہیں تب جب ہم کسی سیزنل پلانٹ کو لگاتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کو پوری کر کر سوک جاتا ہے تب اس کی مٹی رہ جاتی ہے اور جب کسی پلانٹ کو ہم ریپورٹ کرتے ہیں تب اس کی جل میں سے بھی مٹی لکالتے ہیں وہ مٹی بھی رہ جاتی ہے جب ہم ان مٹی کو ریوز کرنا چاہتے ہیں تب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس مٹی میں ہم کون سی خات کو ملائیں اور کسی نہیں ملائیں یعنی کی مٹی کو ریوز کیسے کریں اگر آپ بھی مٹی کو ریوز کرتے ہیں تب آپ اس وڈیو کو پورا آخری تک دیکھئے گا آپ نے کسی بھی اینول پلانٹ کو لگا رکھا ہے یا پھر پیرینیل پلانٹ کو تب سیزنل پلانٹ کے سوک جانے کے بعد یا پھر پوانینل پلانٹ کے جن میں سے جو مٹی نکلتی ہے اسے آپ کو ایک زگہ اکھٹا کرنا ہے مٹی کو ریوز کرنے کے لئے مٹی کو گملے میں سے لکا لیے لکا لنے کے بعد جو اس میں موٹی جر ہے اسے لکا لیجئے جہاں تک جر آپ نکال سکتے ہیں پتلی جروں کو رہنے دیجئے اگر آپ لکا 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 سکے ہیں تب ان کو بھی لکا لیجئے اگر آپ کو مٹی میں کےچوے دکھیں تب ان کو ہٹا دیجئے مننے سے ان کو بچا لیجئے مٹی ایک دو دن سوک جانے کے بعد ان میں جو برے برے ڈھیلے ہوں انہیں بھی آپ چور کر دیجئے مٹی کو پودر فارم میں بدل دیجئے اور مٹی کو سکھائیے سوکھنے میں موسم کے حضاب سے دو دن بھی لگ سکتا ہے اور دس دن بھی جب مٹی دھوک میں اچھی طریقے سے سوکھے گی تب مٹی ڈیزیس فری ہو جائے گی اس میں فنگس اور انسیکٹ لگنے کا خطرہ کم ہو جائے گا پھر جب مٹی پوری طریقے سے سوک چکی ہو تب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے پہلے اس مٹی میں کیا ملایا تھا اگر مٹی 40 سے 50% ہے اور آپ نے اس میں 40 سے 60% اورگینک پدارت کو ملایا ہے اس میں کوکوپیٹ بھی ہو سکتا ہے رائس ہسک بھی ہو سکتا ہے اور صرف کمپوشٹ بھی رہ سکتا ہے اور آپ اس مٹی کو دو سال کے اندر میں ہی reuse کر رہے ہیں تب آپ کو اس میں دوبارہ اورگینک پدارت کو نہیں ملانا ہے کوکوپیٹ کو بھی نہیں رائس ہسک بھی نہیں اور یہاں تک کی کمپوشٹ کو بھی نہیں کیونکہ جب آپ نے پہلے ان چیزوں کا استعمال کیا تھا وہ ابھی بھی مٹی میں موجود ہے جس قرآن سے مٹی کی water holding capacity بھر چکی ہے اب آپ دوبارہ ان چیزوں کا استعمال کریں گے تب اس میں لگے پودھے میں over watering کا خطرہ رہے گا اس لئے اب آپ کو ایسی خاطر کا استعمال کرنا ہے جو جگہیں کم لے اور result زیادہ دے اس کے لئے آپ کو سب سے پہلی چیز لینا ہے بان میل اب بان میل کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تب آپ بالرشت کو بھی لے سکتے ہیں اس کا بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں تب آپ اروپ فوسویٹ کو بھی لے سکتے ہیں اب 12 انچ کے گملے کے مٹنی کے لئے اور ڈیرسو گرام بان میل کو یوز میں لانا ہے اگر آپ کسی لیفی پلانٹ کو گروہ کرنا چاہتے ہیں تب آپ کو 100 گرام لینا ہے اگر آپ فلاورنگ یا پھر فروٹنگ پلانٹ کو گروہ کرنا چاہتے ہیں تب آپ کو 1500 گرام لینا ہے پھر آپ کو اس کے بعد لینا ہے نیم کیک 12 انچ کے گملے کے لئے 100 گرام آپ انداز سے لے سکتے ہیں بہت زیادہ کم بیسی نہیں کرنی ہے وزن کر سکتے ہیں تب آپ وزن کر کے بھی لے لیجئے پھر آپ کو لینا ہے سی ویڈ 12 انچ کے گملے کے لئے 100 سے 1500 گرام جب آپ ان تینوں چیزوں کو مٹی میں ملائیں گے تو بہت سارے پوسکتات بھی ملیں گے جس سے جب آپ اس میں پلانٹ کو لگائیں گے تب آپ کو اور بہتر ریزلٹ ملے گا اگر آپ کے پاس ان تینوں میں سے کوئی ایک ہے تب آپ کسی ایک کا ہی استعمال کیجئے دو ہے تو دو کا استعمال کیجئے تینوں کا استعمال کرتے ہیں تب آپ کو بہت ہی بہتر ریزلٹ ملے گا اس کے ساتھ ساتھ 4 سے 5 گرام فنگی سائٹ کو بھی ملا دینا ہے اسے اچھی طریقے سے مکس کر دیجئے مکس کرنے کے بعد آپ پلانٹ کو لگا سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ 10 سے 15 دنوں کے بعد پلانٹ کو لگائیے اس میں آپ سیزنل پلانٹ کو بھی لگا سکتے ہیں اور پمانین پلانٹ کو بھی اب دوسرا کیس ہے آپ جس مٹی کو ریوز کنا چاہتے ہیں اور آپ نے اس مٹی میں اورگینک پدارت کم ملایا تھا 10-15% ہی ملایا تھا یا تو آپ نے کوکوپیٹ کو ملایا ہے یا پھر ریزلٹ کو یا پھر صرف کمپوشٹ کو ہی مٹی میں مکس کیا تھا تب کیونکہ اورگینک پدارت 10-15% یا پھر 20% ہی ہے تب اس مٹی کو اچھی طریقے سے دھوپ میں سکھانے کے بعد اس مٹی میں آپ کو 40 سے 50% اورگینک پدارت کو مکس کرنا ہے اس میں آپ کوکوپیٹ کو بھی لے سکتے ہیں ریزلٹ کو بھی لے سکتے ہیں اور کمپوشٹ کو تو ملانا ہی ہے اس میں 20% کوکوپیٹ اور 30% کمپوشٹ کو مکس کیجئے ساتھ میں اگر آپ کے پاس نیم کیک ہے تب آپ اس کو بھی یوز کیجئے بان میل ہے تب آپ اس کا بھی استعمال کیجئے سی ویٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے مکس کیجئے مکس کرنے کے بعد اسی دن پلانٹ کو لگا سکتے ہیں بہتر ہے کہ 10-15 دنوں کے بعد لگائیے اس طریقے سے آپ مٹی کو ریوز کیجئے اگر آپ سوائلے سپوٹی مکس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تب آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں لنک ڈسکرپسن میں ہے